نمسکر ویدیارتیوں اونلائن ککشوں میں آپ کا سواکت ہے ہم ادھن کرے ہیں ککشہ دس اور ہمارا جو ادھیائی ہے گیاروہ بھارت اندو حریش اندر اور ان کے دورہ جو لکھا گیا ہے ایک عجبوت اپورو شوکن تو کل ہم نے بھاگ ایک میں ادھن کیا تھا کہ ان کے من میں کس پرکار سے اپنے نام کو بنایا رکھنے کا جو ویچار آتا ہے اور کس پرکار کے ویچار ان کے من میں آتے ہیں کس پرکار سے اس انسار میں اپنے نام کو سکتی رکھا جاتے ہیں پہلے وہ مندر بنانا چاہتے ہیں پھر مندر کے ویچار کو تیاغ دیتی ہیں اس کے بعد یہ پستک لکھنے کا ویچار آتا ہے اس کو بھی تیاغ دیتی ہیں پھر بعد میں ان کا کوئی مطر ان کو صلاح دیتا ہے کہ تم جو ہے ایک ویدیلے کھولو تو جس سے کی تمہارا جو نام ہے وہ ہمارے ہو جائے گا تو ویدیلے بن چکا ہے اس میں جو ادھیاپگن ہیں ان کا چین بھی ہو چکا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگنید ادھیاپگ ہیں اس میں جو مکھے تھے مقدمانی شاستری واجسپتی پرثم ادھیاپک پاکھنڈ پریہ دھرمادیکاری ادھیاپک درم شاستر پرانانتک پرساد ویہاکن ادھیاپک ویدک کے شاستر لوگت لوچن جوتی شبھران ادھیاپک جوتی شاستر کے اور سیڈاوانال نیتی درپان ادھیاپک نیتی شاستر کے اور آتم ویدیا کے تھی اب ان کے آگے انہوں نے کیا کرے کیسے کیا ہے تو اسی کا آگے ہم ادھین کر رہی ہیں بھاگ دوکے اندرگت ان پروقت پنڈیتوں کے آجانے پر ارد راتری گئی پاٹسالہ کھولنے باٹھیں اب دیکھئے سمیہ سبہ کا رہتا ہے پاٹسالہ کھولنے کا لیکن یہاں ادھبت یہ پاٹسالہ کھولی گئی ہے تو یہاں سے چون چون کر جو ادھیاپک ہے نا وہ لائے گئے ہیں اب سمیہ دیکھئے کیا ہے ارد راتری کا سمیہ ہے اس سمیہ سب اس مطلعوں کے سموک اس پرمیسور کو کوٹی دھنیواز کیا جو سنسار کو بنا کر کشن بھر میں نشٹ کر دیتا ہے اور جس نے ویدیا شیل بل کے سوائے مان مرکتہ پردروہ پرنیندہ آدھی پرمگنو سے سنسار کو بھی بھوشت کیا ہے اب دیکھے کتنا آدھی کے وینگیا پھونے اس میں بتائے گئے کہ یہاں پہ ویدیا نہیں ہے شیل نہیں آجرن نہیں ہے بل نہیں ہے کے سوائے اب سوائے کا مطلب علاوہ یہاں پہ مان دیا ہے مان مطلب مرکتہ پردروہ پرنیندہ ایسے جو پرمگنوں سے دیکھے کتنا آدھی وینگیا پھونے سبتوں کا پرمگنوں بتائے گئے ہیں جبکہ یہ درکن ہے ہم کوٹی دھنیواز پردروہ آج اس سبا کے سموک اپنے سوارتھ رتچت کی پرسنسہ کرتی ہیں جس کے پربھاو سے ایسے اتم ویدیلے نہیں پڑی اب سوارتھ رت اب سوارتھ ہین کہہ سکتے تھے لیکن اس میں سوارتھ رت کا ہے کیونکہ اب انگیار مقصہ علی میں ان کی رچنا لکھی گئی ہے ایک آدھبت اپورو سوپنا تو اس اسور کو ہی انگیگار تھا کہ ہمارا اس پرتوی پر کچھ نام ہو رہی نہیں تو جب دروے کی کھول میں ڈوبتے ڈوبتے بچے تھے تب کون جانتا تھا ہماری کپول کلپنا ستیہ ہو جائے گی اب اس میں درویہ جو سبت ہے وہ دھن کے لیے ہے پرتوی شور کے انگیرے سے ہمارے سب کشت دور ہو گئے دور ہوئے اور انت سمیں ہماری ابھیجہ سا پون ہوئے ہم اپنے اس چمیتروں کی سائتہ کو بھی نہ بھولیں گے کہ جن کی کرپا سے اتنا درویہ ہاتھ آیا کہ پاٹھ سالہ کا سب خرچ چلا گیا اور دس پانچ پیڈی دکھ ہماری سندھان کے لیے بچ رہا اب دیکھئے کس پرکار سے اپنی سوارت پورتی بھی ہو چکی ہے اب آٹھ سالہ کے لیے انہوں نے جو خرچ کیا تو اتنا عادی دھنی کٹھا ان کے پاس میں ہو گیا تھا کہ جتنا خرچ کیا تو اس سے بھی جیدہ جو ان کے پاس میں بچا رہ گیا اور پانچ دس پیڈی تک جو ان کی سندھان خاص ہکتی تھی اتنا عادی دھنی انہوں نے کٹھا کر لیا تھا ہمارے پتر پریوار کے لوگ چین سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں ہی سجنوں یہ ہے تمہاری کرپا کا وشتہ رہیں کتن مند سے آپ اس دھنم کاریاں میں پرورت ہوئیں نہیں میں دو ہاتھ پیر والا بچارہ منوشی ہیں آپ کے آگے کون کڑا تھا جو ایسے دوس کرم دوس کر کرم کو کر لیتا آپ دیکھئے دو ہاتھ پیر والا جو بچارہ منوشی ہیں منوشی کے دو ہی ہاتھ ہوں دو پیر ہیں تو کہتے ہیں میں کونسا کڑا تھا یعنی کہ ایسا کونسا جیو تھا کہ جو ایسا دوس کر جو کر رہا ہے وہ کر لیتا یہ ہے تو گھر کی کیول یہاں تو گھر کی کیول مونچے ہی مونچے تھی کچھ میں کچھ گنگا جل کام آپ کی کرپا سے بڑھی بانتی ہو گیا اب کچھ میں کچھ گنگا جل یعنی کہ بلکل سالان پانے تھا لیکن اس میں تھوڑا سا گنگا جل ڈالا ہے میں آج کے دن کو نتیتہ کا پرتن دن مانتا ہوں اور جو اوروں کو انیک سادن سے بھی ملنا دھولب ہے دھنے ہیں اُس پرماتما کو جس نے ہماری یہ سور ڈہہ ڈہیں انکر فیر ہرے کی ڈہہ ڈہیں مطلب کہ جو سوکھ چکے تھے یس روپی جو انکر جو سوکھ چکے تھے اس کو پھر سے آرہ کر دیا ہے یہ سجن سوکھ چند کو سنسار میں پارسلہ ہے انیک ہوئی ہوں گی پرنتو ہری کرپا سے جو سکل پورن کام دھنوئی ہے پارسلہ ہے ویسی اچرج نہیں کہ آپ نے اس جنب میں نہ دیکھتی سنی ہو اب اس میں سکل پورن سمپورن کام دھنوئی کے سمان اس پارسلہ کو بتایا ہے کہ دیکھئے یس کی پرابتی بھی ہو گئی ہے مان سمان کی پرابتی بھی ہو گئی ہے لیکھر کو اور ساتھ ہی ساتھ دھن کی پرابتی بھی ہو گئی ہے بیٹھے بٹھائے ہیں اب اس میں آگے لیکھر کہتا ہے کہ ہونہار بلوان ہے نہیں تو کلیکال میں ایسی پارسلہ کا بننا کٹھن تھا دیکھئے یہ ہے ہم لوگوں کے بھاگے کا ادھے ہے کہ یہ مہامونی مغدمنی شاستری بینہ پریاس ہاتھ لگ گئیں جن کو ستیوک کے آدھی میں اندرہ اپنی پارسلہ کے نمیت سمندر اور ون جنگلوں میں پہوچتا کھڑا انت کو ہارمان بلوشپتی کو رکھنا پڑا اب دیکھئے کتنا آدھیک مغدمنی شاستری جو ہیں ان کے پرسنسا کی گئی ہے یہ مہامونی ہے اب ستیوک کے آدھی میں آدھی پرارمبمنی اندر جو اپنی پارسلہ کے نمیت سمندر اور جنگلوں میں ونوں میں ان کو خوشتا رہا لیکن یہ نہیں ملے ان کو اولانتی میں ہارمان کر بلوشپتی کو گروہ رکھنا پڑا ان کو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے بھاگے کی منیمہ تھے کہ یہ ہی پنڈیت راج مرگیا شیل سوان کے مک میں ششی کے دھوکے بدری کاشرم کی کندرہ میں سے پڑھ گئی اب دیکھئے کس پرکار سے یہ کہاں سے لے کہے ہیں مرگیا شیل سوان کے مک میں اب سوان مطلب کتے کو گہتے ہیں سوان مرگیا شیل سوان کے مک میں ششی کے دھوکے بدری کاشرم کی کندرہ میں سے پڑھ گئی ان کی بودھے اور ویدیا کی پرسنسہ کرنے میں سرسوٹی بھی لجاتی ہیں ان میں سندہ نہیں کہ ان کے تھوڑے ہی پریشنم سے پڑھ گئی مرگ اور آبود پڑھ گئی اب دیکھئے اس میں بپریت ہو رہے ہیں اب سرسوٹی بھی ان کی برسنسہ کرنے سے لجاتا رہی ہیں ان کی بودھیاسی ہے ویدیاسی ہے کہ جو پڑھ گئی جو ویدوان ہے وہ مرگ اور آبود پڑھ گئی جن کو کوئی جان کر نہیں ایسے پڑھ گئی ہو جائیں گے کافی ان سے پڑھنے سے میرے نکر جو ماں سے بیٹھے ہیں ان کا نام پاکھنڈ پریہ ہے کیونکہ یہ بھی وہاں اچارے ہیں کسی سمیہ اس دیس میں ان کی بڑی مانتا تھی سب اسٹری پروشوں کو انہوں نے موہ رکھا تھا پرانتو اب کالچکر کے ہمارے انگریجی پڑھے ہیں ہندوستانیوں نے ان کی بڑی دور درسا کیا اب کیونکہ پاکھنڈ کا جو خیلاو کافی ہو چکا تھا بھارت میں تو اسے نہ ہی تو کوئی اسٹری اور نہ ہی کو پروش اچھو ہوتا تھا تو اسی کو وینگی آتما پروپ میں یہاں پہ پرسطت کیا گیا کہ ان کا پرباو سبی کو پر تھا چاہے وہ ہے اسٹری ہو چاہے پروش ہو لیکن جب انگریجی شکشہ یہاں پہ بھارت میں آگئی تو وہ ان کی بڑی دور درسا کرتی ہیں اندوستانیوں نے اس کارن پران بجا کر ہمارے کی طرحی میں ہریت دروہ پر سنتوز کر اپنا کارک شیف کرتے تھیں پیپتی اس کو کسی پر نہ ڈالیں جب تک ان کا راجتہ جسٹی بچا کر بھو لگایا کرتی تھی کہاں اب سوان سرنگال کے سنگ دین کاٹنے پڑیں اب اس میں سوان جو ہے سرنگال جو ہے سنسکرط کے سبد ہیں سوان کا مطلب میں نے پہلے ہی بتایا کہ پتے کو کہتے ہیں اور جو سرنگال ہے وہ سیار کو کہتے ہیں گیدڑ کو کہتے ہیں جو گیدڑ ہے نا اس کو سرنگال کہا جاتے ہیں پرانتو پھر بھی ان کی بودھی پر پورا اشواس ہے کہ ایک کارتک ماس بھی ان کو ستی رہ جانے دیں گے تو ہری گرپا سے سمست نوین دھرموں پر چار پانی دن میں پانی پھیر دیں گے اور نوین جو دھرم ہیں ان کے پر پانی پھیر دیں گے ارثارت ان کا کوئی استطیق نہیں رہے گا ان سے بھی ان پندیت پرانتک پرساد ہوئے پرسنسنے پروش ہیں اور دیکھیں جو ان کے آچارے تھے لہا ان کی یہ پرسنسہ کر رہی ہیں کہ جو پرانتک پرساد ہوئے پرسنسنے پروش ہیں جو تک اس گھٹ میں پران ہے تب تک نہ کسی پر ان کے پرسنسہ بن پڑی ہے نہ بن پڑے گی اب گھٹ کا مطلب اس میں یہ شریر سے ہے کہ جب تک کسی کے شریر میں پران ہے نا تب تک ان کے پرسنسہ کوئی نہیں کرے گا وہ نہ ہی کر سکتا ہے یہ مہاویدے کے نام سے اس سنسار میں بھکیات ہیں آہ پرانانتک پرساد ہوئے ہیں یعنی پرانو پانتک کرنے والے ہیں ان کے نام کا ثابتی کرتی یہ بنتے ہیں یہ مہا ویدے کے نام سے اس سنسار میں وکھیات ہیں یہ سب سے بڑے وید ہیں یہ چکتسہ میں ایسے کسن ہے کہ چتہ پر چڑھتے چڑھتے روگی ان کے اپکار کا گن نہیں بھولتا اب دیکھیں جو ان کے پاس میں آگے نا تو وہ چتہ پر ہے تو چڑھے گا یہ نشیت ہے یہ اور چتہ پر چڑھتے چڑھتے روگی ان کے اپکار کا گن نہیں بھولے گا کتنا ہی روگ سے پیڑت کیوں نہ ہو شن بھر میں سورگ کے سور کو پراپت ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں ویدے جی کی پر سنسا کی گئی ہے کہ کتنا ہی روگ سے پیڑت کیوں نہیں ہے چاہے کتنا ہی بڑا روگ کیوں نہیں ہو شن بھر میں ایک ہی پل کے اندر یہ سورگ کے سور کو پراپت کروا دیتی ہے اس کو ارثات اس کی مریتی ہو جاتی ہے جب تک اوستی نہیں دیتے کہ اسی سمیہ تک پرانی کے سنساری بھی تھا لگی رہتی ہے اب دیکھیں لیکھے کہتا ہے کہ جب تک یہ اوستی نہیں دیتے ہیں دوائی نہیں دیتے ہیں تب تک جو پرانی ہیں اس کو سنساری بھی تھا بھی تھا لگوں دو تک پیڑا سنساری پیڑا ستاتی رہتی ہے آپ کو کچھ کال کی آپ اچھا کیجئے ان کی چکسہ اور چطرائی اپنے آپ پرکٹ ہو جائے گی اب دیکھا کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ پرکٹ ہو جائے گی کہ ان کی جو چکسہ اور چطرائی ہے نا اپنے آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائے گی جب یہ کسی کا حیلاز کریں گے اپسار کریں گے یدے پی آپ کے عملی سمیں میں بادہ ہوئی پرانتو یہ ہے بھی سو دیس کی بھلائی کا کام تھا اسے تو آپ آتول نہ ہو جائے اور شیش اجاپکو کی عملت میں جیون کہانی سرون کی جائے یہ لپ تلوچن جوتیشہ برن بڑے ادھند پنڈی تھے ادھند مطلب سرارتی کے لئے کہا گیا ہے جوتیشویتیاں میں آتی کشل ہیں کچھ نوین تارے بھی گگن میں جا کر یہ گھونڈ آئی ہے اب دیکھیں کس پرکار سے بتائے گیا ہے اور کتنے ہی نوین کرنٹوں کی بھی انہوں نے رشنہ کا ڈالی ہے ان میں سے تامشن مکرالے پرشد اور پرسنسنی ہے جتے پی ان کو وشش ترشتی نہیں آتی پرانتو تارے ان کی آنکھوں میں بڑے بانتی بیٹھ گئے ہیں اب لوگ تلوچن جوتیشہ برن لوگ تلوچن انہیں گے جو نیتر ہیں وہ لوگ تو ہو چکی آردھات ان کو یا تو یہ انہیں ہیں یا ان کو جان روپی جو چکشو اپلاپت نہیں ہوئے ہیں جان نہیں ہیں اس کے بعد میں رہے بانڈیت شیل ڈاوان آرگ لیتی درپن اب ان کے گناہ پار ہے اب کیونکہ یہ پلے جو آچارہ ہے نا وہاں پہ جو ویڈالے میں تھے آردھوت جو انہوں نے ویڈالے کھولا ہے جس کا راتری کے سمیں کچھ گھاٹن ہو رہے ہیں لوگ آرپن کیا سکتے ہیں وہ ہو رہے ہیں تو وہاں کے جو آچارے ہیں ان کے سبھی گناہوں کا یہ برخان کر رہی ہیں جو لے کے کس میں کر رہا ہے برخان رہے بانڈیت شیل ڈاوان آرگ لیتی درپن ان کے گناہ پار ہیں سمیہ تھوڑا ہے اسے تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے آگے ان کا ونن کیا جاتا ہے یہ مہاششہ بال برحمشاری ہیں اپنی آیو بھار نیتی ساتھر پڑھتے پڑھاتے رہی ہیں ان سے نیتی تو بہت سے مہاتموں نے پڑھی تھی پرنتو ویڑوں وانہ شر راوان دوریو دھن شیشو پال کن سادیم کی مکھے ششے تھی جو کی راکشس کی شرنی میں آ رہے ہیں وہ ان کی مکھے ششے مانے گئے ہیں ویڑوں ہو گیا وانہ شر ہو گیا راوان دوریو دھن شیشو پال کن سادیم کی مکھے ششے تھی اور اب بھی کوئی کٹھن کام آ کر پڑھتا ہے تو انگریجی نیائے کرتا بھی ان کی انموتی دیکھتے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ انگریجیوں کو بھی اتیا چار کرنے والا بتائے گئے ہیں تو اس لئے کہ انگریجی جو نیائے کرتا ہے نا وہ ان سے انموتی لیے کری کارے کرتی ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے بھاگیاں کی کہاں تک سرحانہ کریں ایسا تو سہیوگی سنسار میں پرم دولب ہیں اب آپ سب سجنوں سے یہی پراتنہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھڑکوں کو بھیجیں اور ویائے آدھی کی کچھ شنطہ نہ کریں کیونکہ پرتم تو ہم کسی اجاپٹوں کو ماسک دیں گے ہی نہیں اور دیا بھی تو بھی دس پانچ ورس پیچھے دیکھا جائے گا آپ دیکھیں سب سے یہ نیویتن کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے ویدہلے میں بھیجیں اور جو کوئی ویائے ہیں نا اس کی چنطہ نہ کریں جو خرچ ہے نا اس کی چنطہ نہیں کرنے کیوں نہیں کرنی آپ دیکھیں اس میں کارانوی بتا دیا کہ پہلا کاران تو یہ کہ ان کو ماسک دیں گے نہیں ماسک اندروں جو ویتن ہوگا ہے نا وہ نہیں دیں گے ہم اگر دیں گے بھی تو دس پانچ ورس پیچھے دیکھا جائے گا دس پانچ ورس بعد میں دیکھیں گے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ان کو یدی ہم کو بوجھن کی سردہ ہوئی تو بوجھن کا بندھان باندھیں گے اب دیکھیں ایک دس پرکار سے لیکر کس میں کہتا ہے کہ اگر بوجھن کیا ہو سکتا ہوئی نا ہمیں تو آپ کے گرسے بوجھن جو نموالیں گے ہم نہیں یہ ہے نیت کر دیں گے کہ جو پارسالہ سمندھی درویہ ہے جو پارسالہ میں جو درویہ آ رہا ہے تو یہ سمیل کر اسی میں سے ہی اپنا جو ہے بوجھن کی وجہستہ وغیرہ کر لیں گے تو یہ تھا بھارتندو دوارا جو رچیت ہے ایک عدبوت اپورو سپن جس کا ہم نے ادھن کیا تو جس میں کس پرکار سے ایک ریتی جو ہے اپنے نام کو عمر کرنے کے لیے ستھر بنائے رکھنے کے لیے ترہ ترہ گیتن کرتا ہے اور ہنگ میں جا کے ایک ویدیا لے کھولنے کا ویچار کرتا ہے تو اس میں جو شکشہ نیتی ہے یعنی شکشہ جو ہے شکشہ کا اسطر کیسا ہو چکا ہے انگریج شکشانے کے بعد میں تو اسی پہ یہ ونگیاتمک جو پرہار کیا گیا ہے تو اسی کو ونگیاتمک شیلی میں ہاں پر پشتود کیا گیا ہے کہ شکشہ کی جوشتیتی ہے وہ کیسی ہو گئی ہے اور کس اسطر پر جس کو گیان نہیں ہے وہے بھی آج شکشہ پردان کر رہا ہے تو اس پرکار سے جو لے خک ہے اس نے اس پر پرہار کیا ہے جو شکشہ اگرہ ہے ان کے اوپر یہ ہم نے پہلے جو مول پارٹ ہے جو پارٹ پریچے تھا اس کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ کس پرکار سے وہ اپنے نام پر امر کرنے کے لئے کرتا ہے اور جو سماج میں دھرمان دتا سوارت پرتا اور انگریجی شکشہ کی اتحار پونڈ نیتی تھی اور کس پرکار سے انگریجی ساسن کی اتحار پونڈ نیتی نے ہماری جو سماجی کی ویشتہ اس کو جرزر کر دیا تھا اور شکشہ کا جو خویطر چیتر تھا اس کے بارے میں لوگ کیا سوچتی ہیں ان سبھی باتوں کو اس میں پرستود کیا گیا تھا ایک ادھوت اکور سوپن میں اس کے لے کر نام تھا بھارتین دوہری شندر یہ جو ہمارا ادھائی تھا جو کی گیاروہ ادھائی ہے یہ جو گیاروہ ادھائی تھا یہاں پہ گیاروہ ادھائی کا ہم نے ادھن کیا ہے تو آشاء ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا موسیقی